موسیقی تو کیا چیز آپ کو جیون کی نرنتر دینک کٹھنائیوں سے گزرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ کیا آپ نیمت آدھار پر راستے میں آنے والے کٹھن دور سے گزر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کی آشا ہے؟ بھوشے کے لیے آپ کی امید کیا ہے؟ نمسکات، میں ہوں کرسوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ کبھی کبھی دن کتنے بھی لمبے کیوں نہ لگے؟ باسطہ میں ہم اس دھرتی پر گسپیٹیوں سے ادھک کچھ نہیں ہے۔ جیسے جیسے جیون سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہر دن بیٹھتا جاتا ہے، ہماری شریر بڑے ہوتے جاتے ہیں اور قبر کی اور بڑھتے جاتے ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھئے؟ میں اپنے جیون کا آنند لیتا ہوں اور میں پراتنہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں لیکن وہاں ہمیشہ سنگھرش پرتیت ہوتا ہے، ہے نا؟ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنی یاطرہ میں کہاں ہیں؟ آپ کے بھوشے کے لیے کیا آشا ہے؟ جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پریڑت کرتی ہے؟ اپنے گمبھیر کشت کے اسطحان سے پریڑت پولوس ہمیں بتاتا ہے۔ بھاگو میں لکھا ہے دوسرا قرنتیوں چوتھا دھیائے سترہ وچن میں اس لئے ہم یاب نہ چھوڑیں جدی پھی ہمارا بہاری منشتو ناش ہوتا جاتا ہے تو بھی ہمارا بھیتری منشتو دن رتی دن نیا ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش ہمارے لیے بہت ہی مہتپون اور انت مہمہ اتپن کرتا جاتا ہے وہ چیز جس نے پولوس کو یہ سب جھلنے پر مجبور کیا وہ یہ نشچے گیان تھا کہ ادرش شاسوت جیون ایک دن اس کا ہوگا مطر یہشو آپ کے لئے آئے وہ آپ کے لئے مر گئے اور پھر سے جی اٹھے آپ جو بھی ہوں اس کے ساتھ اس پر بشواس کریں اور یہ جانیں کہ مہمہ کا آنند آنند آپ کی پرتکشہ کر رہا ہے اور وہ آپ کی کلپنا سے بھی پرے ہیں یہ پرمشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی موسیقی